ہلو اسٹو ڈینٹ بی ایم سی کا چیپٹر نمبر فور مگنیکل والے پارٹ کا دیکھتے ہیں اس کا لیکشر کنجیاں کنجی مارک تتہ اسپلائن کیز کیویز اینڈ اسپلائنز دیکھتے ہیں سدھیہائی کے انترگت ہم اکتیوں کے بارے میں ادھیان کریں گے جن کی مدد سے دو مسینوں انگل کو اس پرکار جوڑا جا سکتا ہے کہ ان کے بیچ میں سافکشی موشن روٹیشن موشن ہو سکے مثلا گھماؤ گتی مسینوں میں سامانتہ سافٹ تتہ ہب کو جوڑنے کے لیے پریوکت ہونے والی یکتی کو کنجی کہتے ہیں مطلب کنجی کیا کرتی ہے ایک طریقے سے لاک کر دیتی ہے اس میں کوئی ریٹ اموشن نہیں ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کنجیاں کنجی ایک اپتی ہے جو سافٹ ایبم پلی کے ہب یا باس کے سافکش ہماؤ گتی کو روپتی ہے دیکھیں کوئی پلی لگی ہوئی ہے کسی سافٹ پہ تو اسے فکس کیسے کروگے تو کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم پہلے ایک سافٹ میں گڑھا کرتے ہیں اور ایک ہلکا سا گڑھا کیا کرتے ہیں ہلکا سا گڑھا ہم پلی میں کرتے ہیں تو دونوں کا سائج کا ہم ایک کی لیتے ہیں جو کی دونوں کے سائج کے حساب سے ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے وہ فکس ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کیا دکھا رہا ہے کنجی مارگ کنجی شیٹ ٹھیک ہے اسی طریقے سے دیکھیں یہ سافٹ کی لانگیٹوڈل ایکسس کہ سوانتر اس پرکار لگائی جاتی ہے کہ اس کا آدھا بھاگ سافٹ میں تتفصیص بھاگ ہب میں رہتا ہے ٹھیک ہے یہ ہب کسی گیر پہ یہ پولی اتبا کپلنگ آدھی کی ہو سکتی ہے جس سے کنیکٹ ہو رہی ہے اسی کی ہب ہوگی عابسکتہ انسار کنجی دوارہ ہب تتہا سافٹ کے بیچ اکچھی گتی کو بھی روکا جاتا ہے کنجی دوارہ سافٹ سے ہب پر تتہا ہب سے سافٹ پر مروڑ والد ٹارسنل فورس لگتا ہے ٹارسنل فورس لگتا ہے کنجی دوارہ بننے والے جھوڑ اہستھائی پرکار کے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں اہستھائی ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں کنجی لگانے کے لیے سوادھڑتا سافٹ سے ہب میں کنجی کی مانکو کے انسار کھانچے بنایا جاتے ہیں سافٹ میں کاٹا گیا کھانچا کنجی مارک کہلاتا ہے سافٹ میں کیا کہلاتا ہے کنجی کی سیٹ اور اس میں کیا کہلاتا ہے کیوے کنجی مارک کولڈ رولڈ مائلڈ سٹیل روڈ آئرن تتھا میڈیم کارون سٹیل آدھی کا پریوک کی جاتا ہے کنجی کے پریوک کرنے کے لیے پرموک لاب نمد ہے اس کو آسانی سے لگائے تسا نکالا جا سکتا ہے کنجی کی قیمت بہت ہی کم ہوتی ہے کنجی کا ڈجائن اس پرکاہ کی جاتا ہے ادھک بلک کے آنے پر موک انگوں کی تلنا میں یہ اصفل ہوتی ہے آتا یہ سرکشہ یکتی کی روپ میں بھی کارے کرتی ہے کنجی تتھا کوٹر میں انتر گیا ہے کوٹر سمانے تا انگوں کی اکچھ کے لمب روپ لگائے جاتے ہیں تتھا ان کے دوارہ بنائے گئے جوڑ تناو یا سمپیڈن بہاروں کو پارشت کرنے کے لیے کام آتے ہیں ان کے دوارہ جوڑے گئے انگوں میں گھننگتی نہیں ہوتی جبکہ کنجیوں سافٹ کی لمبائی کے سمانتر لگائے جاتے ہیں اور مڑور بہار پارشت کرنے کے کام آتے ہیں کنجیوں کو برگی کرنا شنک کنجیاں سیڈل ٹینجینٹ راؤنڈ سپلائن شنک کنجی دیکھتے ہیں یہاں پر شنک کنجی آدھے گماؤ مولپ ٹورک پارشت کرنے کے لیے پریوگ کی جاتی ہے یہ کنجیاں سافٹ تہب کے دونوں میں آدھی آدھی گہرائی کا کنجی مارک بنا کر لگائی جاتی ہیں پر مک پرکار کی شنک کنجیاں نمی پرکار ایتاکار سنک کنجی اس کی انپرست کاٹ آئیتاکار ہوتی ہے اس کی پوری لمبائی میں ایک بائی سو کا ٹیپر رکھا جاتا ہے یہ ٹیپر ہب میں کنجی مارک کی تلی پر رکھا جاتا ہے اس میں دیکھئیے ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے کس پر رکھا جاتا ہے اس پر رکھا جاتا ہے نمبر بھی دیکھتے ہیں اس کوائر شنک کی یہ کنجی بھی آئیتاکار کنجی کی بہاتی ہی کارت کرتی ہے پر انتو اس کی انپرست کاٹ ورگاکار ہوتی ہے اور نمبر سی دیکھتے ہیں پیرلل شنک کی ان کنجیوں میں ٹیپر پردان نہیں کیا جاتا ہے انہیں کنجی کی پونڈ لمبائی میں چونڑا یا دھو موٹا ہی سامان رہتی ہے یہ ہلکے مرود باروں کو پارشت کرتی ہے ان کنجیوں کا پریوک تب کیا جاتا ہے جب پولی یا گیر کو ساپٹ کی اپشکیہ نوز سرکانہ سرکایا جانا ہو نمبر دی دیکھتے ہیں جب ہینڈ اس کنجی کے ایک سرے پر بسیش آکار کا سیڈز بنا ہوتا ہے جسے جب سیڈز کہتے ہیں جب سیڈز کو بنانے کا پرمکلاب یہ ہے کہ ساپٹ ستہ پولی کے سنرے خن کو پہ نہ بدلے اس کنجی کو لگایا و نکالا نہ آسان ہے اس کنجی کی اپلی ستہ بھی آیتکار سنگ کنجی کی بہاتی ٹیپریت ہوتی ہے یہ ٹیپر بھی سو انپات ایک کا ہوتا ہے اس کا پریوگ مدھیم ایوام پریورتن سیل مروڑ بھاروں کو پارشت کرنے میں کیا جاتا ہے مرشن